کرتے ہیں قراجی سٹاک مارکٹ کے حوالے سے آج کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے پہلے سیشن کا آغاز میرے جولہ روزاند کے ساتھ ہوئے اس وقت کیا صورتحال ہے کتنے پوائنٹس کا ردو بدل ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد آصف سے جی آصف مارکٹ میں دو سو ستاسی پوائنٹس کا نمائے ناپا شو کیا ہے اور اس کے بعد ایک کاریکشن کا فیرز جو ہے وہ کورا نہیں ڈیو ہو جاتا ہے کیونکہ مارکٹ مسلسل مندی کی لپیج میں تھی اس پورے ہفتے اور صرف کل ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں تین سو پوائنٹس تک کی تیزی شو کی وہ بھی ایک ریومر کہلے یا ایک خبر کہلے اس کی بنیاد پر کہ باغ امریکہ تعلقات میں جو تشید کی تھی وہ تقریباً ختم ہونے کو ہے اور نیٹو سپلائی کھلنے کی بھی باتیں تھی اس طرح کی پولیٹیو نیوز تھی مارکٹ میں جس کی بہاب سے کل مارکٹ نے تقریباً تین سو پوائنٹس کی تیزی شو کی ہے اور آج جبکہ وہ خبر تھوڑی سی مچیور ہوتی ہے کہ ابھی بھی انسرٹینٹی ہے کیا ہونا ہے کب ہونا ہے اس حوالے سے آج ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ دوبارہ انلیمیٹیڈ ہو گئی اور محدود پیوانے پر ایکٹیویٹی ویٹنیس کی جا رہی ہے چاہیے کو دیکھا کون کون سے سیکٹر نمائیہ پرفارم کر رہے ہیں آج کی ٹریڈنگ کے دوران آج بھی انرڈی سیکٹر میں جو ہے کافی اچھی ایکٹیویٹی ویٹنیس کی جا رہی ہے انرڈی کے زیادہ تر اسکرپ پولیٹیم نمبر میں ٹریٹ کر رہے ہیں جبکہ مکس سٹالز جو ہے وہ سیمنٹ اور بینکنگ سیکٹر میں ویٹنیس کی رہا ہے زیادہ تر جو ریفائنریز کی کمپنیز ہیں ان میں اور آئل مارکٹنگ کمپنیز میں پولیٹیم ایکٹیویٹی ہے اگر ہم مارکٹ کو دیکھیں تو آج تھوڑا سا سانائے کا پریشر مارکٹ کو پریشر آتا ہوا جیسے دیکھ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ تیرہ آزار شیفوں کا لیویل ایکٹم عبور ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ آج کے ٹریڈنگ سیکشن کے دوران یہ لیویل جائے وہ برکہ نہ رہے سکتے ہیں اچھا صرف ہے یہ بھی بتائے گا کہ کرچی مارکٹ اور انٹرنیشنل آئل مارکٹ میں آج کیا صورتحال ہے انٹرنیشنل آئل مارکٹ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ آئل ایک بار پہ ڈاؤن سائیڈ پہ ہے چوراسی روپے بیس پیسے اور پیسس پیسے کی سطح پر جو ہے وہ آئل کی ٹریڈنگ ہوتے پہ ہم نے ویٹنس کی ہے ایٹی ٹو روپیز سیٹی فائز پیسہ پہ پی بیرل امریکی عام پھیل کے آئل کے سوڑے ہوئے ہیں جبکہ کرنسی مارکٹ میں ڈالر اپنی جگہ پہ روپے کے مقابلے میں اسٹی ڈی ہے نائنٹی پائیو روپیز کے لیویل میں ٹھیک آخر میں ہمیں بتائے گا کہ اس وقت کراچی سٹاک مارکٹ میں کتنے پوائنٹس کا ردو بدل ہو چکا ہے اس وقت مجموعی طور پر کیسی ہنگرڈ انڈیکس میں تینتیس پوائنٹ کی کمی ہے اور انڈیکس تیرہ ہزار چھے سو پوائنٹ کی سطح سے نیچے گر چکا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد عاصف ہمیں اکراجی سٹاک ایسین کی صورتی حال سے اگاہ کیا تینتیس پوائنٹس کی کمی ہے مندی ہے تیرہ ہزار چھے سو کی نفسیادی حد پر ٹریڈ کر رہا ہے ایک ایسے ہنڈرڈ انڈیکس دجارے میں انڈرنیشنل آئل مارکٹ میں جو فی بیرل تیل ہے وہ چوراسی ڈالر کی سطح پر آ گیا ہے